ڈینگو ڈینگو اس بار پریشان کر سکتا ہے جس کے مدن نظر جلہ پرشاہ سے نے لاروال شیکنگ ہو یا پھر بیٹس کی ویوستہ سب ہی پر کام شروع کر دیا ہے آج تک کا اگر میں گڑگاہوں کی بات کروں تو ڈینگو کے کل میں لاکر 131 کیس جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور پچھلے سالوں کے مقابلے ڈینگو کی سنکھیا جو ہے وہ زیادہ ہے گڑگاہوں میں کبھی میکسیمم کیسز اگر ڈینگو کے ریپورٹ ہوئے تھے تو 451 کی قریب کیسز ریپورٹ ہوئے تھے تو سمبھلت ہے چار سال پہلے ریپورٹ ہوئے تھے لیکن اس بار آپ کو جیسا معلوم ہے کہ مانسون کی ادھکتہ رہی ہے اور سمانے سے زیادہ مانسون رہا ہے جگہ جگہ جل بھراو رہا اور لگاتار بارس کی وجہ سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ ڈینگو کی کیسز میں اضافہ ہوگا کیونکہ مچھروں کی جو سنکھیا یا تعداد کہوں جل بھراو بیانے کارنوں سے یا لگاتار مانسون سکری رہنے سے بڑی ہے اور اس وجہ سے اس بار ڈینگو کی کیسز کافی ہیں ابھی تک ہم لوگوں کو اگر میں سسپیکٹڈ کیسز کی بات کروں یا جن کے ہم نے سیمپل لیے ہو تقریبا دو ہزار کے قریب لوگوں کے سیمپل لیے ہیں جن میں سے 131 جو ہے الائزہ سے کنفرمڈ کیسز جو پائے گئے ہیں سر کچھ سیلیکٹڈ ایریا ہے جہاں پہ ڈینگو کی کیسز سامنے آ رہے ہیں بلکل ابھی تک جو پچھلے پندرہ دن پہلے ڈسٹرک ٹاس فورس کی میٹنگ ہوئی تھی اور جس میں ہرسیک کی طرف سے جو ہوت سپورٹ چہنید کیے گئے تو وہ تیرہ ہوت سپورٹ تھے اور کل دوبارہ سے ڈسٹرک ٹاس فورس کی میٹنگ ہوگی جس میں ہرسیک اپنی نئی جو ہے ہوت سپورٹ کی ایریاز یا جو اور بڑے ہیں ان کی لسٹ ہم کل جاری کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ناکیول ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ریپٹ ریسپونس ٹی میں ہیں بلکہ انہے ویبھاگ جو خاص کر کے جس میں فورسٹ، فشری، ایڈوکیشن اور پی ڈا بلو ڈی سے سمبندیت یا کمیشنر ایم سی جی سے سمبندیت یا انہے ویبھاگ جو ملیریا یا ڈینگو کی ایڈوکیشن سے یا جنجل بھراو یا اس کے اوپر کاروائی کرنی ہے اس کے ہم وہ سوچت کریں گے وائیس ماملے میں سی ایم او گرگرام کی مانے تو اکتوبر مہینے میں ہی سو کے قریب پوزیٹیو ماملے درج کیا جا چکے ہیں جبکہ دوزار سے زیادہ سندگد ماملے بھی سامنے آئے ہیں سی ایم او گرگرام کی مانے تو ڈینگو کے ٹیسٹ کے ریٹ جیسائٹ کے جا چکے ہیں سب ہی پرائیویٹ لیب میں کیول چھے سو روپے ہی ڈینگو کے ٹیسٹ کے وصولے جا سکیں گی جبکہ یہی ٹیسٹ سرکاری اسپطال میں فری میں کیا جائے گا ڈینگو کے پلیٹ لیٹس کے ریٹ بھی پردیش سرکار کے اور سے ندھاری دیئے گئے ہیں جبکہ یہی سو ویدھا سرکاری اسپطال میں فری رہے گی گیارہ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو نوٹس سروک کیا جا چکا ہے اور ہم نے آج تک تین لاکھ بانوے ہزار کے قریب جو ہیں ان گھروں میں ابھی تک ہم نے سروے کیا ہے جس میں فیور سروے کرپ کیا ہے اور جوٹ پڑنے پر ہم نے فیور کی جانچ کے بعد اگر بلیٹ سلائٹس کی بھی جوٹ پڑی تو وہ بھی ہم نے بنائی ہیں اور ہر اسٹیچوٹ ہمارے پاس تھرٹی سیون اسٹیچوٹس ہیں جن میں ہر ایک میں ریپیڈ ریسپونس ٹیم بنی ہوئی ہے اور ڈسٹرک لیول پر بھی ہمارے ریپیڈ ریسپونس ٹیم میں غور طلب ہے کہ چار سال پہلے ڈینگو کے چار سو باون سل وادک معاملے درج کیے گئے تھے اور اس بار معاملوں کو دیکھ کر اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ کرونا کے بعد اب ڈینگو سائیبر سیٹی واسیوں کو پریشان کرنے کی پوری تیاری کر چکا ہے پنچاب کے سٹی ٹیوی کے لیے گروگرام سے نیرج وششت کی ریپورٹ موسیقی